ایک ہی گاؤں سے یوپی کو چار بار مکہ منتری دینے میں بھی نیتا جی کا یوگ دا اکھلیش کو سی ایم بنا کر رچہ اتحاب کچھتی کے اکھاڑے سے نکلے سیاسی پہلوان ملائم سنگھ کے پاس ہر موقع کے لیے نیا داؤ ہوتا تھا رازنیتی میں یووہ نیتا کے پدار پڑ کے بہانے وراثت کی سریعاست بیٹے کو تھمانا بھی انہی داؤں میں سے ایک ہے اکھلیش کو مکہ منتری بنوا کر انہوں نے اپنی جنم بھومی اتاوہ کا نام اتحاس میں ہمیشہ کے لیے درج کروا دیا اکھلیش کے مکہ منتری بنتے ہی اتاوہ پہلا جلہ بن گیا تھا جس نے ایسے دو مکہ منتری دیئے جن کا جنم ایک ہی گاؤں میں ہوا دونوں مکہ منتری ایک ہی پارٹی کے ہیں خاص بات یہ بھی ہے کہ اسی گاؤں نے پردیش کو چار بار مکہ منتری دی پکاس کے نام پر دیش میں الگ پہچان رکھنے والے سیفائی کو کون نہیں جانتا پردیش کے اکیس وے تیس وے اور اکتیس وے مکہ منتری کا رتوہ حاصل کرنے والے مولائم سینگھ کا جنم اٹاوہ کے سیفائی گاؤں میں ہی ہوا تھا پردیش کے دیتیس وے مکہ منتری بنے اکھلیش یادف کا جنمستان بھی سیفائی ہے حالانکہ سیفائی اب تحصیل ہے اکلیش کے مکہ منتری بننے سے پہلے ایک ہی جلے سے زیادہ مکہ منتری دینے کا شیعہ علیگر کے نام تھا پردیش کے دوسرے مکہ منتری ڈاکٹر سمپورا نن دسوے مکہ منتری تیبوہ ناران سینگھ اور گیاروے مکہ منتری کملہ پتی تیپارٹی کا جنم پنارس میں ہوا تھا ان کے جنمستان الگ الگ ہیں پردیش کی دیاست میں اچھلے کا نام درج کروانے کے لئے ڈاوہ نیتا جی کا ہمیشہ ریڈی رہے گا چمبل کی بہر سے رکیتوں کا کرایا گیا تھا صفایہ گولیوں کی تر تراہت سے گنجنے والے چمبل کے بہری چیتر سے ایک خونکار رکیتوں کا صفایہ بھی ملائم کی اہم اپلبدی رہی کئی دشکوں تک بھاگیوں کی شرنس تلی رہے بہر میں واش دوہزار تین سے دوہزار ساتھ تک نیا صفیرہ ہوا چمبل کی بہروں میں سلطانہ ڈاکو بابا مستقی ملخان سینگ تیسل دار سینگ فولن دیوی رام آسری تیواری و فکر نربے گرجر جیسے دسیوں کا آتنک رہا سلیم گرجر رچن گرجر جگ جیون پریہار اروند گرجر رامویر گرجر کسوان نائن مونی پانڈے شیلہ اندوری سلجہ در کی دشکوں تتا بادشہت رہی